وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُتَّكِرُ وَلَا عَلِى مُamَّدْ كَمَا صُلیتْ عَلَى عَلِي بْرَهِمَ وَعَلَى عَلِي بْرَحِمَعِ اِنَّكَ حَمِدٌ مَجیدْ آج انشاءاللہ ہم دوسرے پارے کا آغاز کریں گے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ یہ سورہ جو ہے سورت الباقرہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے آج انشاءاللہ ہم دوسرے سپارے کا آغاز کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں کیونکہ سورت باقرہ جو ہے یہ مدنی دور کی سورہ ہے اب یہاں پہ تحویلِ قبلہ کیا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے مسلمان جو ہیں ان کا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا اب ہوتا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نواز پڑھتے تھے تو اپنا روح ایسے رکھتے تھے کہ جہاں پہ وہ کھڑے تھے وہاں پہ بیت المقدس تھا اب جب یہ مسلمان جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں تو اس وقت پہ یہ مسئلہ ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف مو کرتے تھے تو خانہ کعبہ کی طرف بیت اللہ کی طرف ان کا بیک ہو جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ جو آخری رسول آئیں گے ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھ کے دعا مانگا کرتے تھے جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کریں گے کہ تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تھا تو آپ دیکھیں کہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے اس وقت اور جب حکم آیا تو جیسے صفحے ہوتی ہیں نا کہ پہلے امام ہے پھر آدمی ہے پھر عورتیں ہیں تو ایسا نہیں تھا کہ قبلہ کا حکم آیا تو اگدم سے لوگوں نے اپنا یونو رخ پھیر دیا پوری کی پوری صفحے چینج ہوئی کہ پورے امام اس سائٹ پہ گئے اور پھر آدمی جو ہے وہ انہوں نے اپنا رخ چینج کی اور پیچھے والی صفحے میں جو عورتیں تھیں وہ بالکل اس سائٹ پہ چلے گئیں اور کس طرح سے سمینہ واتانہ کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہمارے سامنے آ گیا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ یہ وہ وقت تھا جس میں منافقین کی منافقت کھل کے سامنے آ گئی تھی اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو منافق تھے وہ مرتد بھی ہو گئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کا پیغام آجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرنے کا حکم آجائے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوگا وہی ہم انشاءاللہ ان آیات میں دیکھیں گے کہ کہیں گے احمق لوگوں میں سے کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کے قبلے سے تھے وہ جس پر کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب اور ہدای دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راکی اور اسی طرح بنایا ہے ہم نے تم کو ایک امت متدل تاکہ بنو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلات تھے تم جس پر مگر یہ کے معلوم علیدہ کر لیں ہم کے جو تابع رہتا ہے رسول کا اس کا اور جو پھر جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں اور بے شک تھا یہ تحویل کعبہ کا جو حکم تھا یہ بہت گران تھا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدای دی اور نہیں ہے ایسا کہ اللہ ضائع کر دے تمہارے دین کو بے شک اللہ لوگوں پر بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ یقیناً دیکھ رہے ہیں ہم بار بار اٹھنا تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف یہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمارے ہیں سو یقیناً پھیر دیں گے ہم تم کو اس قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو اور جہاں کہیں ہوا کرو تم تو پھیر لیا کرو تم اپنے چہرے کو اس کی طرف اور بے شک وہ لوگ جنہیں دی گئی ہے کتاب وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں اور اگر لے آؤ تم ان لوگوں کے پاس جنہیں دی گئی ہے کتاب تمام نشانیاں تو نہ پھیر بھی کریں گے وہ تمہارے قبلے کی اور نہ تم پھیر بھی کرنے والے ہو ان کے قبلے کی اور نہ ان میں سے بعض پھیر بھی کرنے والے ہیں بعض کے قبلے کی اور اگر تم پیچھے چلو گے ان کی خواہشات کے اس کے بعد کہ جبکہ آ چکا تمہارے پاس ایم تو یقیناً تم تب تو ہو جاؤگے ظالموں میں اور لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب وہ پہچانتے ہیں اس کو جس طرح پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو اور یقیناً ایک فریق ان میں سے ہے کہ چھپاتے ہیں وہ حق کو اور وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ حق ہے تمہارے رب کی طرح سے تو نہ ہو نہ تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ایک سمت مقرر ہے وہ مو کرتا ہے جس کی طرف تو تم سبتت حاصل کرو نیکیوں میں جہاں کہیں ہوگے تم لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھا کر کے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو اور جس جگہ سے نکلو تم پھیر لیا کرو نماز میں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف اور جہاں کہیں ہو تو پھیر لیا کرو اپنے چہرہ کو اسی کی طرف تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے ہیں سو مت ڈرنا ان سے اور ڈرتے رہنا مجھی سے تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر اور تاکہ تم ہدایت باؤں یہاں پہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی نعمت جو ہدایت کی ہے وہ پوری کرنے کا جو ذکر کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم مانو اور صرف اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ سبحانہ وتعالی تم پہ اپنی نعمتیں پوری کر دیں گے انشاءاللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جس طرح بھیجا ہم نے تم میں سے ایک رسول تم ہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو ہماری آیات اور پاک کرتا ہے تمہیں اور تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی اور سکاتا ہے تمہیں وہ جو تم نہیں جانتے تھے سو یاد کرو فسکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تقفرون سو یاد کیا کرو تم مجھے اور میں یاد رکھوں گا تمہیں اور شکر ادا کرو میرا اور نہ کرو نہ شکری میری اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے بے شک اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ولا تقولو اور نہ کہو اس کے نسبت جو قتل کیے جائیں اللہ کی راہ میں کے مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں ہے اب دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو شہید ہو گئے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ وہ مردہ نہیں ہے وہ کھاتے ہیں وہ زندہ ہیں تمہیں شعور نہیں تو ہم ایسے کوئیسن کرتے رہتے ہیں اچھا وہ کیسے کھاتے ہوں گے اچھا وہ زندہ ہیں تو کیا وہ پھر آتے ہیں اس دنیا میں کیا وہ وزٹ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب یہ کہہ دیا نا کہ تمہیں شعور نہیں ہے تو بس پھر ہمیں سمینا وہ آتانا ہی کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فہماتے ہیں یہ اتنا ڈر لگتا ہے مجھے اس آیاء کو پڑھتے ہوئے وَلَا نَبْلُوا وَنَّكُمْ بَشَعِمْ مِنَ الْخَوْبِ وَلْجُوْءُ وَنَقْسُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسْ وَسَمْرَاتْ وَبَشِّرِ سَابِرِينَ اللَّهُ اَكْبَرِ اور ضرور بہ ضرور نہ اسمائیں گے ہم تمہاری کسی قدر خوف سے بھوک سے اور نقصان سے امبال کے اور جانوں اور قلوں میں اور بشارت سنا دو سبر کرنے والوں کو اور یہاں پہ دیکھئے کتنی خوشخبری یوں نو تسلی ہوتی ہے بشیئی کا لفظ پڑھ کے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ساری جان لے کے سارا نقصان کر کے ساری بیماری دے کے بشیئی کے لفظ ہے کہ کچھ کسی قدر چیز لے کے اللہ سبانہ تعالیٰ اسمائیں گے اور اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خوشخبری دے دو سبر کرنے والوں کے لیے پھر اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ کے جب آتی ہیں ان پر کوئی مسئبت تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں اور یہی ہمارا کلمہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ کے اسمائش آجائے تو ہم راضی ہو جائیں اس پر کہ اللہ سبانہ تعالیٰ ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیرے ہی طرف لوٹ کے جانا ہے یہی لوگ ہیں جن پہ انایتیں ہیں ان کے رب کی طرح سے اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صفہ اور مروان نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی تو جو شخص حج کرے خانہ کعبہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں کچھ گناہ اس پر کے تواف کرے وہ اور ان دونوں کا اور جو کوئی خوشی سے کرے نیک کام تو یقیناً اللہ کا دردان ہے سب جاننے والا ہے یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہم نے واضح احکامات میں سے اور ہدایت کو اس کے بعد جو کچھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہم نے لوگوں کے لئے کتاب میں وہی لوگ ہیں لانت کرتا ہے جن پر اللہ اور لانت کرتے ہیں ان پر تمام لانت کرنے والی آپ دیکھئے کتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کے حکامات کو جو ہوتا ہے نا کہ لپیٹ لپیٹ کے بتاتے ہیں کھلے آمنی بتاتے ہیں ڈرتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہوئے اور وہ بات ہی بدل دیتے ہیں اب یہاں پہ اللہ سبانہ تعالیٰ کتنی بڑی یہاں پہ بات ہے کہ اللہ کی لانت ہے اور لانت کرنے والوں کی لانت ہے جو اللہ سبانہ تعالیٰ کے حکامات کو چھپا جائے اور اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور واضح بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں ماف کروں گا میں ان کو اور میں بڑا ماف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں یہاں پہ توبہ کی شرط بھی بتا دی کہ اگر انہوں نے کوئی اللہ کے حکامات چھپائیں ہیں نہیں بتائی ٹھیک طرح سے تو وہ توبہ کریں اور وہ واپس بیان کریں گے تو اللہ سبانہ تعالیٰ ان کو ماف کر دیں گے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے جبکہ وہ کافری تھے تو یہی لوگ ہیں جن پر ہے لانت اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی ہمیشہ رہیں گے وہ اسی میں نہ حلکہ کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ ہی ان کو محلت دی جائے گی تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے نہیں کوئی معبود اس کے سوا وہ بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک پیدا کرنے میں آسمان کے اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں رات اور دن کے اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں فائدے کے لیے لوگوں کے اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی پھر زندگی عطا کی اور اس سے زمین کے بعد اس کے مردہ ہو جانے کے اور پھلا دیئے اس میں ہر طرح کے جاندار اور ہواوں کی گردش میں اور بادلوں میں جو گھرے رہتے ہیں درمیان میں آسمان اور زمین کے یقیناً نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اکل رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَيَتَّخِزُ مِن دُونِ اللَّهِ اِنْدَادَ اللہُ اکبر اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بناتے ہیں سوائے اللہ کے دوسروں کو شریک محبت کرتے ہیں ان سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے اللہ سے اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کو ہے سب سے زیادہ محبت اللہ کی اور کاش آپ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا جب دیکھیں گے عذاب کہ قوت اللہ کی ہے سب کے سب تو یہ کہ اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے والا جب بزاری ظاہر کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے پیروی کی تھی اور دیکھ لیں گے عذاب کو اور منکتہ ہو جائیں گے ان کے وسائل اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش کیوں ہوتا ہمارے لیے پھر لوٹ جانا تو بزاری کا اظہار کرتے ہیں ہم ان سے جس طرح یہ بزار ہیں آج ہم سے اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے عمال حسرتیں بنا کر کہ اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صرف دوزہ کازاب ہے لیکن آج دنیا میں ہم جن کی پیروی کرتے ہیں جو اللہ سبانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ہمیں لے کے جاتے ہیں یا ہمارا اپنا ہی دل ہوتا ہے کہ ہم ان کی پیروی کرے تو اس دن وہ سب بھاگ جائیں گے اور کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا کوئی مددکار نہیں ہوگا اور اللہ سبانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو خاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پکیزہ اور نہ پیروی کرو قدموں کے شیطان کی بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پس وہ حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا اور یہ کہ کہو تم اللہ کی نسبت ایسی بات جو نہیں تم جانتے اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے تو کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی پایا ہے ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو اگرچہ کہ تھے ان کے باپ دادا کہ نہ سمجھ رکھتے تھے کچھ بھی اور نہ ہی وہ سی دی راپ پڑتے وَمَثَلُ اللَّهِ زِنَا قَافَرُو اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس کسی مثال ہے جس نے بکارا ہے ایسی چیز کو نہ سن سکے جو سوائے بکارنے اور چلانے کے بہرے ہیں گونگے ہیں اندے ہیں سو انہیں سمجھ نہیں ہے اور اللہ سمانت اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو عطا فرمائی ہیں ہم نے تم کو اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو اللہ سمانت اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماز رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں حضرت ماز فرماتے ہیں ہر نماز میں یہ دعا مانگنا اللہم آئینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک آمین سم آمین اللہ سمانت اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعاوں کو یاد کریں اور اللہ سمانت اللہ ان کو قبولیت بخشتے آمین سم آمین اب یہاں پہ دیکھیں اللہ سمانت اللہ فرماتے ہیں در حقیقت حرام کر دیا ہے اس نے تم پر مردار وہ خون اور گوش خنزیر کا اور وہ پکارا جائے نام جس پر غیر اللہ کا بس جب مجبور ہو جائے کہ نہ ہو سرکش اور نہ حد سے بڑھنے والا تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہاں پہ دیکھیں کتنی بڑی رخصت ہے نا اللہ سمانت اللہ نے فرمایا کہ جو حرام کر دیا گیا لیکن اگر کبھی ایسا موقع تھے کہ کسی کی جان جانے کا ڈر ہوتا ہے کہ وہ مری جائے گا تو بس اتنا سا جو اس کی جان بچانے کے لئے ضروری ہے تو وہ اس وقت حرام بھی کھا سکتا ہے اللہ سوالہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ دینہ بے شک وہ لوگ جو یکت و مونہ ما انزل اللہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل فرمایا اللہ نے کتاب میں اور حاصل کرتے ہیں اس کے بدلے کیمت تھوڑی سی یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دین اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے لئے عذاب ہے دکھ دینے والا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب مغفرت کے بدلے اور کیسے سبر کرنے والے ہیں یہ جہنم پر اللہ اکبر اللہ سوالہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل فرمائی کتاب حق کے ساتھ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں یقیناً زد میں ہو گئے بہت دور اور اللہ سوالہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں اے لوگو جو ایمان لائے فرض کر دیا گیا تم پر کے ساس مقتولوں کے بارے میں قتل کیا جائے ازاد بدلے میں ازاد کے غلام بدلے میں غلام کے عورت بدلے میں عورت کے سو وہ جو ماف کر دیا جائے اس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق اور ادا کرنا ہے اس کے ورسے کو احسن طریقے سے یہ آسانی ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے عذاب ہے دکھ دینے والا اور تمہارے لیے کساس میں زندگی ہے اے اکل مندو تاکہ تم خون ریزی سے بچ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض کیا گیا تم پر جب آپ پہنچے تم میں سے کسی پر موت اگر چھوڑ دے وہ مال وسیعت کرنا ہے والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق حق ہے ڈرنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بدل ڈالے بعد اس کے جو اس نے سنا اس وسیعت کو تو پس اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں گے بے شک اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے پھر کسی کو اندیشہ ہو وسیعت کرنے والی کی طرح سے حق تلفیہ گناہ کا پھر صلح کرا دے اس کے درمیان تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے یا ایوہ اللہ زینا آمنو اے لوگو جو ایمان اللہ ہے تم پر روزے فرض کیے گئے کما اس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر تاکہ تم پر حیزکار بن جو چند دن گنتی کے تو جو ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کر لے دوسرے دنوں میں اور ان لوگوں پر جو اس روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہ رکھے تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو پھر جو کوئی کرے اپنی مرضی سے زیادہ نہیں کی تو یہ زیادہ اچھا ہے اس کے حق میں اور اگر روزہ رکھو تم تو یہ بہت بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم جانتے ہو رمضان کا مہینہ ہے وہ جو نازل کیا گیا جس میں قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لئے اور جس میں روشن نشانیاں ہدایت کی اور جو حق کو باطل کو الگ کرنے والا ہے جو کوئی موجود ہو تم میں سے اس مہینے تو لازم ہے اس پر کے روزے رکھے اور جو ہو بیمار یا سفر میں تو شمار پورا کرے دوسرے دنوں میں چاہتا ہے اللہ تمہارے حق میں آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے حق میں سکتی اور تاکہ تم پورا کرلو شمار اور کبریائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو عطا کی اس نے تم کو ہدایت اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو اب یہ آیہ جو ہے یہ میری فیورٹ ترین آیات میں سے ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس میں کیا حکم دے رہے ہیں کہ وَعِزَا سَعَالَكَ اِبَادِ اَنِّ فَائِنِّ قَرِبُ اُجِبُ الدَّعَوَتِ اور جب پوچھے تم سے میرے بندے میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے ان کو کہ حکم مانے وہ میرا اور ایمان رکھیں مجھے پر تاکہ وہ نیک راہ پاسکیں اللہ حکم پر دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ ایسا نہیں ہے کہ جاہے نماز پہ بیٹھا ہوگا حرم میں ہوگا یا کسی ایسی جگہ پہ ہوگا تب میں اس کی دعا سنتا جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں لیکن پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک شرط بھی رکھی کہ ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہ جب ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاوں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں حلال کیا گیا تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں کے پاس وہ لباس ہیں تمہارے اور تم لباس ہو ان کے جانتا ہے اللہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے تو مہربانی کی اس نے تم پر درگزر فرمایا اس نے تم سے تو اب مباشرت کرو تم ان سے طلب کرو اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لئے اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ الگ نظر آنے لگے تم کو صبح کی صفید داری رات کی سیاہ داری پر فجر کے وقت اور پھر پورا کرو روزہ رات تک اور مت مباشرت کرو تم ان سے جبکہ تم اتقاف میں ہو مسجدوں میں یہ حدود اللہ کی کہ نہ اس کے قریب جانا اسی طرح سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی آیات کو تاکہ تم پرہیز کاری اختیار کر سکو اب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پوچھتے ہیں تم سے نئے چاند کے بارے میں کہتو کہ وہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لئے اور حج کا وقت بھی معلوم کرنے کا اور نہیں ہے نیکی یہ کہ آؤ گھروں میں اس کے پچھوارے کی طرف سے بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو پرہیز کار ہو اور آیا کرو اپنے گھروں میں اپنے دروازوں سے اور ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم فلا پاؤ یہ ایک مشرقین مکہ کی ایک عادت تھی وہ جب بھی کئی سفر پہ جاتے تھے تو واپس اگر ان کو کوئی چیز یاد آتی تھی تو ان کو وہ بچشگونی سمجھتے تھے کہ اگر ہم دروازے سے جائیں گے تو پیچھے سے یہ انہوں ٹاپ کے اندر آتے تھے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اسی بات کو فرما رہے ہیں کہ یہ بچشگونی نہیں ہے نیکی وہی ہے جو تم کرتے ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو کبھول کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور لڑو اللہ کی رامے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے اور نہ زیادتی کرنا بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو اور قتل کر دو ان کو جہاں پاؤ تم بنے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو آیا ہے نا یہ جس وقت وہ میدان جنگ میں ہوں گے یہ اس وقت کی یہ آیا ہے اکثر لوگ اس کو غلط طریقے سے لے لیتے ہیں کہ میدان جنگ میں تو دیفنیٹلی جب دشمن سامنے ہیں تو آپ اس کو چھوڑیں گے تو نہیں نا کہ ٹھیک ہے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو پھر وہ آپ کو مار دے گا تو اس لیے یہ حکم جو ہے یہ میدان جنگ کا ہے اور قتل کر دو ان کو جہاں پاؤ تم بنے اور نکال دو ان کو جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا اور فتنہ کہیں بڑھ کر ہے قتل سے اور نہ لڑو تم ان سے مسجد حرام کی قریب جب تک نہ لڑے وہ تم سے وہاں پھر اگر وہ تم سے لڑے تو قتل کر ڈالو ان کو یہی سزا ہے کافروں کی پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور نہ ہو جائے دین اللہ ہی کا پھر اگر وہ باز آ جائے تو نہیں زیادتی مگر ظالموں پر حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا پس سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے پس جو زیادتی کرے گا تم پر اور تم بھی زیادتی کرو اس پر ویسی ہی جیسے زیادتی کی ہے اس نے تم پر لیکن اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ساتھ ہے متقیوں کے تو خرج کیا کرو اللہ کی رامے اور نہ ڈالو اپنے ہاتھ خود ہلاکت میں اور نیکی کرو بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے پھر اگر روک لیے جاؤ تم تو جو میسر آئے کوئی قربانی تو پیش کر دو اور نہ منوا اپنے سروں کو جب تک نہ پہنچائے قربانی اپنے مقام پر پھر جو ہو تم میں بیمار یا اس کو ہو تکلیف اس کے سر میں تو فدیہ ہے روزہ یا صدقہ یا قربانی سے پھر جب تم امن میں ہو تو جو اٹھانا چاہے فائدہ عمرے کرنے کا حج کے ساتھ تو جو میسر آئے کوئی قربانی تو پیش کر دے پھر جو نہ پاس سکے قربانی کا جانمر تو روزہ رکھے تین دن حج کے دوران اور سات دن جب وہ واپس آجے یہ ہوئے پورے دس دن اور یہ اجازت اس لیے ہے کہ نہ ہو جس کے اہل و آیال قریب مسجد حرام کے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ سخت ہے عذاب دینے میں اللہ سبحانہ وتعالی فہماتے ہیں کہ حج کی مہینے معلوم ہے پھر جو لازم کر لے اس میں حج تو نہیں ہے جائز اختلاط عورتوں سے اور نہ فسک اور نہ جھگڑا حج کے درمیان اور جو تم کروگے کوئی نیکی جانتا ہے اسے اللہ اور زادے راہ ساتھ لے کر جو بے شک بہترین زادے راہ جو ہے وہ تقوی ہے اور ڈرتے رہو مجھے سے اے اہلِ اکل اور نہیں ہے تم پر کچھ گناہ اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ کہ تلاش کرو رزق حج کے دنوں میں اپنے رب کے پاس پھر جب واپس ہونے لگو عرفات سے تو ذکر کرو اللہ کا مشہر حرام مصدرفہ کے نزدی اور ذکر کرو اس کا جیسے ہدایت دی گئی ہے تم کو اور اگر اچھے تھے تو اس سے بہتر ان میں سے جو گمراہ تھے پھر واپس ہو جو جہاں سے واپس ہوتے ہیں سب لوگ اور مغفرت مانگو اللہ سے بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اور اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ دعا بھی سکھا دی کہ دنیا بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لئے اپنی رحمت کی جگہ بنا دے اور آخرت میں بھی ہم پہ رحم کرنا وَمِنْهُمَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةَمْ وَفِي الْآخِرَاتِ حَسَنَةَمْ وَقِنْ عَزَابَ النَّارِ اور ان میں سے کوئی وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے رب عطا فرما ہم کو دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی اور محفوظ رکھ ہمیں عذاب سے دو زکے اُلَائِكَ لَهُمْ نَصِيبُمْ مِمَّا كَسَبُو وَاللَّهُ سَرِيُّ الْحِسَاب کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یہی لوگ ہے جن کے لئے حصہ ہے اس کا جو کمایا انہوں نے اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں پھر جو جلد چلا گیا دو ہی دنوں میں تو نہیں کچھ گناہ اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں کچھ گناہ یہ اس لیے کہ جس نے تقویہ اختیار کیا اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے اور لوگوں میں سے کوئی ہے کہ دلکش معلوم ہوتی ہے تم کو جس کی بات دنیا کی زندگی میں اور وہ گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے حالانکہ وہ سخت جگڑاولو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ لوٹتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ پھیلائے فساد اس میں اور بات کرے کھیتی اور نسلوں کو اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو اور جب کہا جاتا ہے اسے کہ درو اللہ سے تو امادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر سو کافی ہے اس کو جہنم اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے کہ بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان کو حاصل کرنے کے لئے خوشنودی اللہ کی اور اللہ بہت مہربان ہے بندوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو داخل ہو جو اسلام میں پورے کے پورے اور نہ چلو نقشے قدم پر شیطان کے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے پھر اگر لڑ کھڑا جاؤ تم بعد اس کے کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح احکامات تو جان رکھو بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے کہ انتظار کرتے ہیں یہ سوائے اس کے کہ آ جائے ان کے پاس اللہ صاحبانوں میں سے بادلوں کے اور فرشتے اور فیصلہ کیا جائے ان کے معاملات کا تو اللہ ہی کی طرف لوٹکا جانا ہے سب معاملات کو کچھو بنی اسرائیل سے کہ کتنی دی تھی ہم نے تم کو نشانیاں کھولی اور جو بدل ڈالتے ہیں اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ جو آ چکی ہو اس کے پاس تو یقیناً اللہ سخت عذاب دینے والا ہے خوش نماء کہ دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا دنیا کے زندگی اور وہ تمسخر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے تقویہ اختیار کیا ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن اور اللہ رسک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب رسک دیتا ہے تھے سب انسان امت ایک ہی تو بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور ڈھرانے والے اور نازل کی اس کے ساتھ کتاب برحق تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان ان امور میں اختلاف کرتے تھے وہ جن میں وہ نہیں اختلاف کیا ان میں مگر ان لوگوں نے جن کو دی گئی تھی کتاب اس کے بعد جو کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکامات زد کی بنا پر آپس میں پھر ہدای دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس عمر میں اختلاف کرتے تھے وہ جس میں حق ہے اپنی ازن سے اور اللہ ہدای دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھی را کی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ام حسیبتم انت دخول الجنہ کیا خیال کرتے ہو تم کے داخل ہو جاؤ گے جنت میں جبکہ ابھی نہیں پیش آئی تم کو مشکلیں ان لوگوں کسی جو ہو گزوے تم سے پہلے پہنچی تھے ان کو بڑی سختیاں تکلیفیں اور حلام آرے گئے تھے وہ یہاں تک کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ کہ کب آئے گی مدد اللہ کی اگاہ ہو جاؤ بے شک مدد اللہ کی قریب ہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرج کرے کہہ دو کہ جو کچھ خرج کرو تم مال میں سے تو ہے وہ والدین کے لیے اور قریب کے رشتداروں اور یتیموں محتاجوں اور مسافروں کے لیے اور جو کرو گے تم اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں بھلائی اللہ سبحانہ وتعالی اس کو خوب جانتے ہیں فرض کر دیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا اور وہ ناغوار تو ہوگا تمہیں اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو اور وہ ہو بہتر تمہارے حق میں اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو ایک چیز کو اور وہ نقصان دی ہو تمہارے لیے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور آیت نمبر ٹو سیونٹین میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے کہہ دو کہ جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے اور روکنا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس میں اللہ سے اور روکنا محصد حرام سے اور نکال دینا اس سے لوگوں کو گناہ ہے خون ریزی سے اور نہیں روکیں کہ وہ کبھی بھی تم سے لڑتے رہیں گے وہ تم سے ہمیشہ یہاں تک کہ پھیر دیں وہ تم کو تمہارے دین سے اگر ان کو اس کا حق ہو اور جو کوئی پھیر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے اور پھر وہ مرے جبکہ وہ کافری ہو تو یہی لوگ ہیں کہ انہوں نے ضائع کر دیا اپنی زندگی کو اب یہاں پہ ہوا کیا تھا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا مشرقین مکہ کی جو ایکٹیوٹیز تھی اس پہ نظر رکھنے کے لیے اور وہ رجب کی آخری دنوں کی بات ہے اور بالکل آخری ڈیٹ تھی اور صحابہ کو دن پہ غلطی لگ گئی جس کی وجہ سے جب ان کی تھوڑی سی آپس میں جھڑا پوئی تو اس میں کوئی ایک یونک آفر جو تھا وہ مارا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے لیکن وہ حرمت والے مہینوں کی ایسے قدر کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کہتے تھے اب وہی بات اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑھ گئے اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ جن کے عمال دنیا میں اور آخرت میں ضائع ہوگے یہی لوگ ہیں صحاب دوزر اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کرام میں وہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اور اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے دریافت کرتے ہیں وہ تم سے شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں کہہ دو ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا اور کچھ فائدے ہیں اس میں لوگوں کے لیے اور گناہ ان دونوں کے کہیں زیادہ ہے فائدے سے اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے کہ کیا خرچ کرے کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو اسی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے احکامات اور تاکہ تم گوھر کرو اب یہاں پہ دیکھیں کہ شراب اور جوے کا ذکر اکٹھا اب جہاں پہ بھی پڑیں گے وہاں پہ ہمیشہ اس کا ذکر اکٹھا آتا ہے اور اللہ سوالہ تعالیٰ یہاں پہ جو شراب کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے چاہے شراب منہ ہے تو وہ آرام سے تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور تاش میں وہ جوہ کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے چی اب تو تھوڑے سے پیسے لگا رہے ہیں لیکن جوہ ایک پیسے کا بھی جوہ ہے اور ایک یوں ملین بھی اگر لگاتے ہیں تو اس کا بھی جوہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بیسیکلی ان دونوں چیزوں کی خباست سے منع کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں ان کے لئے رسوائی ہے اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے یتیموں کے بارے میں کہہ دو کہ اصلاح ان کی بہتر ہے اور اگر تم ملالو ان کو اپنے ساتھ تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے خرابی کرنے والوں کو اصلاح کرنے والوں سے اور اگر چاہتا اللہ تو تکلیف میں ڈال دیتا تم کو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے اب یہاں پہ جو حکم آیا تھا یتیموں کے بارے میں اور اتنا سخت حکم تھا کہ یتیم کا مال اگر تھوڑا سا بھی تم جنہوں غلطی سے لے لیتے ہو یا پھر جان بوجھ کے تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پکڑ کریں گے تو اب صحابہ اتنا ڈر گئے کہ ان کے ساتھ جیسے کھانا پکانے والی چیز ہوتی تھی کیونکہ ان دنوں میں جنگیں بھی اتنی ہو رہی تھی اب بہت سے یتیم بچے تھے جن کی وہ سب پرستی کرتے تھے اور خاندان میں سے بھی اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کی سب پرستی کرتے تھے اب یہاں پہ ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ اگر اتنا گناہ ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی سی چیزوں کے لیے بھی پریشان ہونا شروع گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ فرمایا کہ اگر وہ تمہارے بھائی ہیں اگر تم ان میں سے ان کے مال میں سے کیونکہ اگر جو ان کی سب پرستی کر رہا ہے اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اگر اپنے خرچہ یوں نہیں چلا سکتا تو اگر وہ اسی میں سے کھانا کھا لیتا ہے تو اس میں سے کوئی گناہ نہیں ہوگا اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ نہ نکاح کرنا تم مشرق عورت سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اور ایک مومن لونڈی بہتر ہے مشرق عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں اور نہ نکاح کرنا تم اپنی اپنی عورتوں کا مشرق مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لائے وہ اب یہاں پہ دیکھئے کہ یہ بات اتنی لوگوں میں عام ہوتی ہے کہ نکاح جب کرنا ہے کیونکہ غیر مسلم سے جب وہاں پہ نکاح کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں تو یہ کوئیسٹن ہوتا ہے کہ اگر ہم ان سے نکاح کرتے ہیں تو وہ تو مشرق نہیں ہیں اور لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جو یہ کہہ دیا کہ کہ اتنی بڑی بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر یہ شرق نہیں تو کیا ہے تو اس لیے بہت سوچنے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اگر اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے لیکن یہ بہت بڑی شرط ہے کہ وہ شرق نہ کرنے والے ہوں اس لیے ایسی کوئسٹنز جو ہیں وہ پہلے سے کلئر پوچھ لینے چاہیے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرق مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان نہ ایمو اور ایک مومن غلام بہتر ہے مشرق مرد سے دیکھیں ایک غلام جو ہے اگر وہ کتنا بھی اچھا ہے وہ مشرق ہے لیکن اس سے شادی نہیں کر سکتے اگر اس کی بدلے میں اگر اپوزٹ اگر کوئی غلام ہے وہ مسلمان ہے تو اس سے کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی رغبت دے رہے ہیں اگر جی وہ بہت پسند ہو تمہیں یہ لوگ بلاتے ہیں دوزک کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت و مغفرت کی طرف اپنے ایزن سے اور کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیت پکڑیں اور دریافت کرتے ہیں وہ تم سے حیث کے بارے میں کہتو کہ نجاست ہے سو کنارہ کش رہو عورتوں سے ایام حیث میں اور نہ مقاربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے پھر جب وہ پاک ہو جائے تو جاؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا ہے تم کو اللہ نے بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاکست کی اختیار کرنے والوں کو تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری تو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح تم چاہو اور آگے بھیجو اپنے لیے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو یقیناً تمہیں حاضر ہونا ہے اس کے روبرو اور بشارت سنا دو ایمان والوں کو اور نہ بناو اللہ کے نام کا ہیلہ اپنی قسموں کے لیے کہ نیکی نہ کرو اور نہ پرہیز کاری کرو اور صلاح نہ کرو لوگوں کے درمیان اور اللہ سب جانتا ہے اب یہاں پہ یہ تھا کہ بشاکین مکہ جو تھے ان کی یوں نو جیسے عادت ہوتی ہے وہ ایسی قسمیں کھاتے تھے it was not like کہ وہ جان بوجھ کے قسمیں کھا رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبانہ وتعالی نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایسی عادتاً وہ قسمیں کھاتے ہیں اس میں اللہ سبانہ وتعالی نہیں پکڑیں گے لیکن معاقصہ کس پہ کریں گے کہ اللہ سبانہ وتعالی فرماتے ہیں نہیں معاقصہ کرے گا تم سے اللہ ان پر جو لغف ہیں تمہاری قسمیں لیکن جو معاقصہ کرے گا ان پر جو کھائیاں تم نے دلوں سے اور اللہ مخفرت کرنے والا اور بردبار ہے اور یہاں پہ اللہ سبانہ وتعالی فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قسم کھالے نہ چانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے چار مہینے اب یہاں پہ ایلہ کی بات ہو رہی ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلہ کیا تھا کہ جب وہ اپنی بیویوں سے جب انہوں نے یہ کہا کہ اب تو مسلمان جو ہیں ان کو اتنا مالے کا نیمت بھی مل گیا ہوا ہے ان کے حالات بھی اچھی ہو گیا تو ہمارا بھی خرچہ تھوڑا زیادہ کر دی تو اس پہ تھوڑی سی ایسی بس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایلہ کیا تھا اور یہ ان میں ایک رسم بھی تھی کہ وہ قسم کھا لیتے تھے لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی ایک حد بتا دی کہ چار مہینے کے اندر اگر تم رجوع نہیں کرتے تو پھر تمہیں ایک فیصلہ کرنا ہے یا تو تم رجوع کروگے یا پھر تم طلاق دوگے تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو قسمیں کھا لے نہ جانے کی اپنی عورتوں کے پاس انتظار کرنا ہے چار مہینے پھر اگر وہ رجوع کر لے تو بے شک اللہ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے اور اگر ارادہ کر لے وہ طلاق کا تو بے شک اللہ سب سنتا اور جانتا ہے اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو تین حیث تک اور نہیں جائز ان کے لیے کہ چھپائیں وہ اس میں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اگر وہ امان رکھتی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کہ اگر ایک طلاق جیسے دیتے ہیں اس کے بعد تین ہے اس کی عدت ہے پھر دوسری طلاق ہے پھر تین ہے اس کی عدت ہے لیکن جب تیسری دفعہ طلاق ہوگی تو پھر رجوع نہیں کر سکتے ہیں تو اگر وہ عورت پریگنٹ ہے تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو اس بات کو نہیں چھپانا چاہیے اگر وہ امان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ان کے خامت زیادہ حق دار ہے انہیں لٹا لینے کے لیے اس مدد میں اگر وہ چاہیں صلاح کرنا اب یہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہے کہ جب وہ عدت کے اندر ہو تو اس وقت ان کے خامت زیادہ حق دار ہیں ان کو لٹانے میں اور ان عورتوں کا حق بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ حق مردوں کا ان عورتوں کے اوپر دستور کے مطابق اور مردوں کو حاصل ہے ان پر ایک درجہ اور اللہ غالب ہے حکمت والا ہے اب دیکھیں یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ رجال و قبامونہ اللہ نسا والی بات آتی ہے تو ایک درجہ جو ان کو زیادہ دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے ذمہ داری بھی زیادہ دی ہے کیونکہ آدمی جو کماتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پر خرج کرے لیکن اگر عورت کماتی ہے تو اس پر ذمہ داری نہیں اور اسے پوچھا بھی نہیں جائے گا تو آدمی پہ جب اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو اسی کا درجہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدمی کو زیادہ بھی دیا ہے اطلاق و مراتان کے طلاق دو بار ہے تو پھر روک لیا جائے امدہ طریقے سے یا رخصت کر دیا جائے بھلائی کے ساتھ اور نہیں جائز تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دیر چکی ہو تم ان کو جو کچھ بھی اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی طلاق دو مرتمہ ہم ان کے پہلی طلاق کے بعد اگر وہ عدد کمپلیٹ کرتی ہیں پھر دوسری طلاق ہوتی ہے اس میں رجوع کا حق ہے لیکن تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں رہتا اور اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے چکے جو حق مہر تم نے ان کو دیا ہے ان سے واپس نہ لو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے جب اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ کسی گھرانے میں پیش آتا ہے تو کس طرح سے لوگ ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں ایدھر بھی لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے کہ واپس لے لو اس میں سے جو دے چکے ہو تم ان کو مگر یہ کہ دریں دونوں کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ اللہ کی حدود کو پھر اگر ڈر ہو تمہیں یہ بھی کہ وہ قائم نہیں رکھ سکیں گے تو دونوں اللہ کی حدود کو تو نہیں ہے کچھ گنا دونوں پر اس میں جو وہ عورت دے ڈالے کچھ فدیہ بدلے میں اس کے یہ حدود ہیں اللہ کی تو نہ تجاوز کرنا اس میں اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے تو یہی لوگ ظالم ہیں اب یہاں پہ عورت کو یہ حق دیا گیا کہ اگر وہ اپنے آپ یوں چاہتی ہے کہ اپنے خواہ سے کھلا لے لے تو اپنی جو اس کی مہر کی رقم تھی جو اس کو نہیں ملی ہوئی تھی اگر وہ اس میں سے کچھ پیسے دے کے اپنی جان چھوڑانا چاہتی ہے تو اس کو یہ حق ہے فر ایسیمپل اگر اس کا مہر ایک لاکھ ہے تو وہ پچاس ہزار دے کے اپنے آپ کو یوں کھلا لینا چاہتی ہے تو وہ لے سکتی ہے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ طلاق دے اس کو تیسری تو نہ حلال ہوگی وہ اس کے لیے اس کے بعد جب تک نہ نکاح کر لے وہ عورت کسی دوسرے سے پھر اگر وہ اسے طلاق دے تو نہیں گناہ ان دونوں پر عورت اور پہلے خامد پر کہ رجوع کر لیں اگر وہ دونوں یقین رکھتے ہیں کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو اور یہ حدود ہے اللہ کی بیان فرماتا ہے وہ ان کو ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اب یہاں پہ تیسری طلاق کے بارے میں ہے کہ تیسری طلاق ہوگی اب رجوع نہیں کر سکتے تو پھر عورت کو کہیں اور شادی کرنی ہوگی نکاح کرنا ہوگا اور اگر وہ آدمی اپنی مرضی سے اس کی کوئی سیچویشن ایسے ہو گئی ہے اور وہ اس کو وہاں سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس کا خامد فوت ہو جاتا ہے تو وہ عارت اگر چاہتی ہو تو وہ اپنے پہلے خامد سے شادی کر سکتی ہے اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو پھر پوری خوجے ان کی عدد تو پھر روک لو ان کو امدہ طریقے سے یا رخصت کرو بھلائے کے ساتھ یہاں پہ پہلی اور دوسری طلاق کی بات ہو رہی ہے اور مت روکے رکھو انہیں تکلیف دینے کی خاطے تاکہ تم زیادتی کرو اور جو کرے گا ایسا تو بے شک اس نے ظلم کیا اپنی ہی جانوں پر اور نہ بناو اللہ کے احکامات کی حسی کھیل اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے کی تم پر اور جو نازل کیا اس نے تم پر کتاب میں اور حکمت ہے نصیت فرماتا ہے وہ تمہیں جس سے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو اور پوری ہو جائے ان کی عدد تو مت رکو ان کو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوروں سے جس پر وہ راضی ہو جائیں آپس میں جائز طریقے سے اب یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر جب تم طلاق دے دو فر ایکزمپل انہوں نے پہلی طلاق ہے اور عدد پوری ہو گئی اگر وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہے تو اس کو پورا حق ہے تو اللہ سبانت اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو تنگ نہ کیا جائے فر ایکزمپل اگر تھرڈ طلاق ہے تو اس کے بعد تو اس کو وہ کہیں اور شادی کرنا ہوگی اس کو تو یہ ہے وہ نصیت کی جاتی ہے جس سے اس کو جو رکھتا ہے تم میں سے تمہیں ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر یہ ہے نہایت خوب تمہارے لئے اور بہت واقعی سا بات اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے اور مائے دودھ پلائیں اپنے بچے کو دو سال پورے اس کے لئے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدد اب آج کل کون دودھ پلاتا ہے دو سال بہت کم مائے ہیں لیکن اللہ سوالہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دودھ جو ہے وہ دو سال تک مائے پلائے سکتی ہیں اور اس باپ اور اس باپ جو بچہ جس کا ہے وہ اس کے بارے میں ہے کہ جس کا ذمہ داری ہے اگر وہ ماں دودھ پلاتی ہے طلاق کے بعد تو اس کا کھانا اور وہ تو ویسے ریگولر اگر وہ بیوی ہے تو اسی کے ذمہ ہوگا لیکن طلاق کے بعد اگر وہ دودھ پلاتی ہے تو اس کا کھانا اور اس کا نانو نفکہ جو بھی ہے وہ اس آدمی کے ذمہ ہوگا اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں تکلیف دی جاتی کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق نہ نقصان پہنچائے جائے ماں کو اس کے بچے کے سبب ماں ہے تو خامند کے پاس اگر بچا اس کی کسیڈیب میں ہے تو وہ ماں کو بلیک میل نہیں کرے اور ماں خامند کو اس بچے کی وجہ سے بلیک میل نہیں کرے اور وارث پر اسی طرح کی ذمہ داری ہے پھر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا رضا مندی سے آپس کی اور مشورے سے تو نہیں ہے کچھ بھی گناہ ان پر اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو تو نہیں کچھ گناہ تم پر بشرت کے ادا کر دو تم جو دینا ٹھرایا تھا تم نے دسور کے مطابق اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان رکھو بے شک اللہ اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اب دیکھیں بار بار اللہ سبانہ تعالی یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبانہ تعالی سے ڈرتے رہو اللہ سبانہ تعالی دیکھ رہے کیونکہ ایسے معاملات میں اکثر اتنی مسانڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اور اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پہ اتنی تہمتیں اور الزام لگ جاتے ہیں تو اللہ سبانہ تعالی بار بار یہی بات فرما رہے ہیں کہ ڈرتے رہو اللہ سے جان رکھو بے شک اللہ اس کو دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اور وہ لوگ جو مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں عورتوں کو تو روکے رکھیں اپنے آپ کو نکاسے چار مہینے اور دس دن اور یہ اس کی عدد کے بارے میں کہ چار مہینے دس دن اس عورت کی عدد ہے جس کا خامنفوت ہو جاتا ہے پھر جب پوری کر چکے وہ اپنی عدد تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس فیصلے میں جو کرے وہ اپنی جانوں کے بارے میں دستور کے مطابق اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بخابر ہے اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنارے میں دو نکاح کا پیغام عورتوں کو یا مخفی رکھو اپنے دلوں میں معلوم ہے اللہ کو کہ تم ضرور سوچتے ہوگے اس کے بارے میں لیکن نہ حدود نہ وعدہ کرو ان سے پوشیدہ طور پر مگر یہ کہ کہتو کوئی بات دستور کے مطابق اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ اگر عورت اپنی عدد کسا رہی ہے تو اس عدد کے درمیان میں نکاح نہیں کر سکتی اور یا پھر کوئی ایسے اگر عورت کو کوئی پسند ہے یا آدمی کو وہ عورت پسند ہے تو وہ اس وقت یوں نو غلط طریقے سے ایسی کام نہ کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اشارے کنارے سے بس اگر کوئی انٹرسٹی رہا تو وہ بتا دے لیکن کھلے عام ایسی دوستیاں نہ کرے اور نہ پختہ ارادہ کرنا عقد نکاح کا جب تک نہ پوری ہو جائے عدد اپنے وقت تک یہی بات جو میں آپ کو بتائی تھی کہ عدد کے درمیان میں نکاح نہیں کرنا اور جان رکھو کہ اللہ کو سب معلوم ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اور ڈرتے رو اس سے اور جان رکھو بے شک اللہ مغبرت کرنے والا اور بردبار ہے رب اللہ سوالہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناحہ علیکم کہ نہیں کچھ کنا تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو جبکہ ابھی نہ چھوا ہو تم نے انہیں یا ابھی نہ مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر اور کچھ خچ ضرور دو ان کو اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے اور تنگ دست پر ہے اس کے مطابق جو اس کی حیثیت ہے یہ خرچ کر دینا ہو دستور کے مطابق لازم ہے یہ نیک لوگوں پر اب یہاں پہ یہ بتا جا رہا ہے کہ اگر اس حالت میں طلاق ہوتی ہے کہ ابھی اس آدمی کے ساتھ جیسی رخصت ہی نہیں ہوئی ہے اور اس آدمی نے اس کو چھوا نہیں ہے تو اس میں اگر وہ حق میں ہے جو بھی اس کا مقرر تھا اگر وہ اس کو اگر نہیں دیتا تو اس پر گناہ نہیں ہے لیکن بیسٹ یہی ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اگر وہ دے سکتا ہے تو ضرور دے اور جو لوگ جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق ضرور دینا چاہیے اور اگر طلاق دے دو تم انہیں اس سے پہلے کہ چھوا ہو تم نے انہیں جبکہ مقرر کر چکے تم ان کے لیے میں ہے تو نصف ہے اس کا جو مقرر کر چکے ہو تم لیکن اگر husband and wife کے ریلیشنشپ تھے اور پھر طلاق ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ فرمارے ہیں تو پھر نصف حق میرے ادا کرنا ہوگا مگر یہ کہ بخشتیں عورتیں یا چھوڑ دیں وہ جن کے ہاتھوں میں ان کا اکتے نکاح ہے اور اگر چھوڑ دو تم یہ زیادہ قریب ہے تقواہ کے اور نہ فرمش کرنا احسان کرنا آپس میں بے شک اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو دیکھیں بار بار ایسی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے یہ بات آتی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دیکھ رہے ہیں جو کچھ کرتے ہو کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو پتا تھا کہ بندہ اس معاملے میں کتنی زیادتی کر جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جب آیا تھا تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ جب طلاق دیتے تھے تو خود ہی ان کی husband یہ دوسرے آدمی کو کہہ دیتے تھے کہ ہماری اس سے نہیں بنی ہے لیکن she is very nice lady تو تم اگر انٹرسٹی جو تو تم اس سے نکاح کر لو لیکن آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایسے کہہ سکتا ہے اب اللہ سبحانہ وتعالی کے فرماتے ہیں کہ حافظو اللہ صلاتی اور حفاظت کرو نمازوں کی اور درمیانی نماز کی اور کھڑے رہو اللہ کے حضور فرما بداری کے ساتھ اب یہاں پہ دیکھیں طلاقی بات ہو رہی ہے عدد کی بات ہو رہی ہے یہ ساری کے درمیان اللہ سبحانہ وتعالی ایک بات لے آئے کہ اپنی نماز کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی نماز کی کیونکہ ایسی سیچوئشن میں یوجیلی گھروں میں اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ نماز قضا ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ وہی ریمائن کر آیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو اگر تم سوار ہو یا تم پیدل چل رہے ہو تب بھی نماز پڑھنی اور آپ سوچیں کہ کتنے لوگ اتنے آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے کوئی یوں نو ٹینشن نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی کچھ نہیں اور آرام سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں پھر جب تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو جس طرح سکھایا اس نے تم کو وہ جو نہیں تھے تم جانتے اور وہ لوگ جو وفات پا جائے تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں وسیعت کر جائیں اپنی بیویوں کے حق میں نانو نفکے کی ایک سال تک بغیر گھر سے نہ نکالے ہوئے پھر اگر وہ کچھ چلے جائے تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس فیصلے میں جو وہ کرے اپنی جانوں کے بارے میں دستور کے مطابق اللہ غالب حکمت والا ہے اور مطلقہ عورتوں کے لیے بھی نانو نفکہ ہے دستور کے مطابق حق ہے متقیوں کا اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم اس کو سمجھو کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکل پڑے تھے اپنے گھروں میں سے اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈرس سے تو حکم دیا انہیں اللہ نے کے مر جو پھر زندہ کر دیا ان کو بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ نہیں شکر کرتے اور جنگ کرو اللہ کی رامے اور جان رکھو یقیناً اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے منظر لذی یقرد اللہ کردن حسنہ کون ہے جو کرس دے اللہ کو ایک کرس حسنہ سو بڑھا دے وہ اس کو کئی گناہ زیادہ اور اللہ ہی تنگ کرتا ہے اور اللہ ہی کوئی شادگی کرتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے اب یہاں پہ ایکچولی اللہ سوالہ کیونکہ یہ جو سورہ ہے سورة الباکرہ یہ مدنی دور کی سورہ ہے اور یہاں پہ اب کیونکہ بدر کی جنگ ہونے والی تھی یہ بلکل شروع شروع کی آیات ہیں تو اللہ سوالہ لوگوں کو یہ یوں نو انکاریج کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اب تمہیں اپنا مال خرج کرنا ہوگا کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اللہ سوالہ تعالیٰ فرماتے کہ کیا نہیں دیکھا تم نے ایک جماعت کو بنی اسرائیل کی موسیٰ کے بعد جب کہا انہوں نے اے نبی مقرر کر دے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ جنگ کریں ہم اللہ کی راہ میں کہا اس نے کہیں ایسا ہوگا کہ اگر میں حکم دوں تم کو تو جہاد کا تو تم نہ جنگ کرو وہ کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ لڑے ہم اللہ کی راہ میں جبکہ نکال دیا گیا ہم کو ہمارے گھروں سے اور ہمارے بال بچوں سے پھر جب حکم دیا گیا ان کو جنگ کا تو پھر گئے وہ سوائے چند ایکے اور اللہ سبحانہ وتعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو اب یہاں پہ جو واقعہ پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو بنی اسرائیل تھے وادیتی میں تھے اس کے بعد انہوں نے یوشی بن نون کی قیادت نے فلسطین کو فتح کیا اور فلسطین کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا لی اور آئیسر سے کیا ہوا وہ آپس میں بھی لڑنا شروع ہو گئے اور باہر کے لوگ ان کے ساتھ جب آ کے جنگیں کرتے تھے تو آئیسر سے یہ کمزور ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنے وقت کا نبی جو اس وقت جن کا نام آتے سیمیول تھے ان کو کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک ایسا صفہ سلار مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم جا کے جو ہم سے دشمن لڑائی کرتے ہیں ہم ان سے جنگ کر سکے جو حضر سیمیول تھے انہوں نے ان کو کہا کہ تمہارے لیے تعلود جو ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے صفہ سلار مقرر کیا ہے اب انہوں نے یہ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تعلود جو ہے وہ تو ہم سے اس کے پاس تو کوئی ایسا پیسہ ویسا بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے اس کے پاس تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو کیسے مقرر کیا تو انہوں نے پھر ان کو کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ ان کا تابوت جو تھا تابوت سکینہ جس کو کہتے تھے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ بچی کچھی جیسے اسا تھا یا منو سلوہ ایسی سب چیزیں تھی طورہ کے کچھ اس میں صفحات تھے تو وہ تمہیں یوں جب وہ اس کی قیادت میں تمہیں وہ مل جائے گا تو تمہیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہی حکم ہے اب ہوا بھی یہی کہ تعلوت اور جلوت کی جب لڑائی ہوتی ہے یہ اپنی لشکر لے کے جاتے ہیں اب وہ اتنے بڑے لوگ تھے جلوت جو تھا وہ اتنا طاقتوار اور اتنے بڑے بڑے لوگ تھے تو یہ ڈر گئے اسے اور وہاں پہ کیا ہوا کہ حضرت دعوت علیہ السلام جو تھے نا وہ تاریخ میں جو آتا روایات میں آتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ جب وہ لے کے جاتے تھے اپنے ریورڈ کو تو اگر راستے میں کوئی ایسی چیز آتی تھی جو بکریوں کو نقصان دینے کے لیے جیسے شیر ہے یا کوچیتا یا اس طرح کے چیز ہوتی تھی تو وہ ان کا نشانہ بڑا تیز تھا اور وہ کہتے کہ ایسا نشانہ مارتے تھے کہ وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا وہ اچانک وہاں سے وزر اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے وہ زورزوں سے پکا رہے اور پورے یہ لوگ جو ہیں وہ ڈر کے سائٹ پہ آگے دی آرہے اور ان کو للکا رہے جنگ کے لیے تو انہوں نے جا کے جالوت سے یہ کہا سوری انہوں نے جا کے تعلوت سے یہ کہا کہ مجھے تم اجازت دو تو میرا نشانہ بہت ایسا ہے کہ میں اس کے مقابلے میں جا سکتا ہوں تو جب انہوں نے اپنا نشانہ اس پہ وہ کہتے سے گلیل ہوتی ہے اس طرح کی چیز ان کے پاس ہوتی تھی تو انہوں نے جب نشانہ اس پہ لگایا تو جالوت جو ہے وہ ادھر ہی وہ کہتے کہ ڈھیر ہو گیا اس کی آنکھ پہ جا کے وہ اس نے پورا آب پیناواتا جیسے لیکن صرف آنکھ والی جگہ اس کی تھی جسے وہ دیکھ رہا تھا اور ایسا نشانہ لگا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کے بعد تعلوت جو تھے انہوں نے ان کی شادی جو حضرت دعوت علیہ السلام کے اپنی بیٹی سے کر دی انہی میں سے ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام بھی تھے اور اب آگے دیکھئے کہ قصہ کہاں پہ جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور کہا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرمایا ہے تم پر تعلوت کو بادشاہ وہ بولے کہ کیوں کر ہو سکتا ہے اسے بادشاہ کیا حق ہم پر جبکہ ہم زیادہ حق دار ہیں بادشاہی کے اسے اور دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور نہیں دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وسط مال میں کہا اس نے کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے اسے تم پر اور زیادہ دی ہے اسے فروانی علم میں اور جس میں اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جسے وہ چاہتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا ہے اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ بے شک یہ نشانی ہے اس کی بادشاہی کی کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہے تسکین تمہارے رب کی طرف سے اور جو کچھ بچی کچی چیزیں اس میں ہیں وہ چھوڑ گئے آلِ موسیٰ اور آلِ حارون اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ہو ایمان والے پھر جب روانہ ہوا تعلوت لشکر کے ساتھ کہا اس نے کہ بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک نہر سے پس جس نے پانی پی لیا اس میں تو وہ نہیں ہے میرے ساتھ اور جو پانی پیے گا اس سے تو بے شک وہ میرا ہے سوائے اس کے جو چلو بھر پانی مطلب تھوڑا سا پانی پی لے تو پی لیا انہوں نے اس میں سے سوائے چند ایک کے ان میں سے پھر جب وہ نہر پر پار پہنچے تو وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہنے لگے کہ نہیں طاقت مقابلے کی ہمیں آج جلود سے اور اس کے لشکر سے کہنے لگے وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ انہیں ملنا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ ساتھ ہے سبر کرنے والوں کے اور جب مقابلے میں آئے وہ جلود کے اور اس کے لشکر کے دو دعا کی انہوں نے اے ہمارے رب انایت کر ہم پر سبر اور جماعے رکھ ہمارے قدموں کو اور فتح عطا فرما ہمیں ان لوگوں پر جو کفار ہیں یہ بہت پیاری دعا ہے ربنا افریغ علینا سبرم وسبت اقدامنا فنسننا علی القوم القافرین آمین سمامین اور پھر اللہ سبانہ وتعالی فرماتے ہیں تو انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے اور قتل کر ڈالا دعوت نے جالود کو اور عطا کی اللہ نے بادشاہی اور حکمت اور سکھایا ان کو جو کچھ چاہتا تھا اللہ سبانہ وتعالی اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ لوگوں کو ان میں سے باز کو باز کے ذریعے تو نظام بگڑ جاتا لیکن اللہ بڑا فضل کرنے والا اور اہلِ عالم ہے یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ ہو بے شک تم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ رسولوں میں سے ہو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے یہ جبرایل علیہ السلام کے الفاظ دے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ آیتیں ہیں اللہ کی جو پڑھ کر سناتے ہیں ہم تم کو حق کے ساتھ اب یہاں پر الحمدللہ ہمارا دوسرا سبارہ بھی ختم ہوتا ہے سبانہ رب کا رب العزت یم یاسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ